اسلام علیکم چاہیے یا نہیں چاہیے یہ بھی بتائیں گے ناشتہ کالی ہے اس کے بعد یہ چائے کا سلسلہ جاری ہے آئیں میرے سے چائے شیئر کریں چائے پیئیں پلانی نہیں تو پیئی لیں اچھا یہ تھوڑا بہت مزاق بھی ہوتا ہے نا آپ آئیں بھی سیریس بات ہو اب یہ بھی خبر آئی ہے کہ جناب شباز شریف اور حمزہ شباز عدالت میں پیش ہوئے اور ان کے اوپر اب سات ستمبر کو فرد جرم لگے تھا سات ستمبر کو فرد جرم لگے گا واہ بھئی واہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عدالت میں پیش پھیر رہے ہیں اور جس کے خلاف کرپشن کے پہاڑ بن گئے کل کا آپ دیکھ رہے ہیں جو فنانشل ٹائم اخبار کا وہ رپورٹ آئی ہے کرپشن کے پہاڑ فراغوگی مالم جببہ بلینٹری بی آر ٹی یہ پنکی پیرنی اور یہ سارے اور یہ فنانشل ٹائم اور فارن فنڈنگ اور پہاڑ پہاڑ وہ باہر ہنس رہے ہیں اور جناب وہ کر رہے ہیں ان ساری باتوں کا پتہ ہے کیا لوگ نچوڑ نتیجہ نکال رہے ہیں وہ کہنا ہے سارجی نون لیگ دنال ہاتھ ہو گیا قسم ہدا کہ یہی جو دانشوہ لوگ ہیں نا جو ہمیں ہمیں ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ رابطہ ہوتا ہے وہ کہنا ہے جی نون لیگ دنال ہاتھ ہو گیا سارا زرداری کو سندھ میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہو سکتا ہے دوسری پارٹیوں کو بھی نہ پڑھ لیں پنجاب میں آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پالیسی بنائی نہیں سکے یہ کوئی اپنا بیانیاں جو شباز شریف صاحب ہے نا وہ نہیں بنا سکے مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا وہ بنا نہیں سکے نواز شریف ادھر ہے نہیں اور وہ فٹبال بنے ہوئے ہیں ایک طرح شٹل کاک اسے کہلیں یا فٹبال کہلیں کہ اس کو ادھر کیک لگتی ہے تو ادھر چلا جاتا ہے ادھر سے کیک لگتی ہے تو ادھر چلا جاتا ہے مولانا فضرمان کو مل رہا ہے زرداری کو مل رہا ہے فضرمان کو مل رہا ہے زرداری کو اس نے اپنا کوئی کام ہی نہیں کیا ہوتا ہے نا اپنا کوئی کام ہی نہیں کیا اوہ سار جی یہ تو اپنے کوئی مشہیر وزیر نہیں بنا سکا جو اس کو آ کے اس کا دفاع کریں ٹی وی پہ عمران نے کتنے رکھے ہوئے تھے اور میری ماسی فردوس آشکوان شباز گل یہ چوہان یہ جناب وہ اس کے ظلفی بخاری اور اس کے تو نام گنتے جائیں تو یہ ویڈیو پوری ہو جائے گی آپ کی اور اس نے کیا کیا اس نے وہی مریم اور انگزیب بیچاری کو رکھا ہوئے وہ مرکز کے بھی وہی کارویتی ہے نونلی کے بھی وہی کارویتی ہے اور پنجاب کے بھی وہی کارویتی ہے ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ یار کوئی ہم اگریسیو طریقے سے عمران خان کی چیزیں لوگوں کو بتائیں وہ ہر کسی کو پتہ ہے وہ جھوٹ ہے لیکن اس کا جھوٹا بیانیاں بیک جاتا ہے عام پبلک میں بیچاری جو کم پڑی لکھی ہے وہ صبح دوپیر شام جیسے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں نا وہ کہتا ہے جی کھالو صبح دوپیر شام صبح دوپیر شام عمران خان چورن بیجتے ہیں نواز شریف چور زرداری چور شباز شریف چور حمزہ چور مری وہ سب کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹی وی پہ لگا ہوتا ہے لوگ کیا کریں آپ ابھی ٹی وی کھول لیں ابھی یہ گیارہ بجے ہیں آپ تین چار چینل کھولیں آپ کو وہاں پی ٹی آئی کے بندے کوئی بیٹھے ہوگی فواد چودری بیٹھا ہوگا اے آر وائی تو انہوں نے خریدہ ہوا ہے اے آر وائی تو جناب وہ دیکھیں تو صحیح امران خان کا پروفیگنڈے کا طریقہ ایک چینل دوسرے اس طرح کا ایک چینل بھی نون لیگ کے پاس نہیں ہے پتا ہے آپ کو ایک چینل بھی نون لیگ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے جیو وگر آپ تھوڑی بہت آپ خبریں دیکھتے ہیں لیکن جس طریقے سے وہ کرتا ہے نا جیو امران خان کو پروموٹ یہ نہیں کر سکتے تو سارا ہاتھ سر اگلے الیکشن کا آپ تیار ہیں آپ یہ نہیں کرواتے تو بھی مرتے ہیں آپ یہ کرواتے ہیں تو بھی مرتے ہیں انہوں نے بیانی ایسا دے دیئے انہوں نے کہا جی ہم آئے ہیں ملک ڈوب رہا تھا اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں یہ کہا ہے نا اب ان کے اندر دور آئے ہیں نواز شریف نے پہلے بھی کہا تھا اب پھر نواز شریف نے کہہ دیا کہ جی الیکشن کراؤ اگر یہ کہتے ہیں اب عوام میں جاتے ہیں عوام میں کوئی چیز لے کے جانی ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کوئی جو چورن سودہ سلف آپ نے کوئی پھل فروٹ بیجنا تھا وہ عوام کے پاس جائیں گے کہ بھئی کیلے کھاؤ کیلوں سے طاقت آتی ہے سیب کھاؤ یا پیاز کھاؤ بتاؤ بتانا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی فیدہ گلے سڑے پھل تو آپ سے کسی نے نہیں لینے ریڈی پہ آپ بے شک سیب لے کے جانے وہ اگر سڑے ہوئے ہیں کسی نے نہیں لینے ٹھیک ہے نا تو ان کا یہ حال ہو گیا اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کیونکہ انہوں نے نا میں آپ کو صحیح بتا دوں اپنے پیر پہ آپ کو لڑیاں بھی ماری ہوئی ہیں مسلمی قنون کے اندر بہت بہت گروپ بنے ہوئے آپ آپ دیکھ لیں یہ میہ جوید لطیف وغیرہ اور مریم نواز کا یہ ان کا ویو اور ہے نواز شریف کا اور شباہ شریف کا مفامت کی پالیسی مفامت نے اسے مار دیا دیکھیں انہوں نے جو ہی یہ بیانیاں چھوڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عدلیہ کے خلاف جو ہی انہوں نے بیانیاں چھوڑا ہے عمران خان نے اپنا لیے عمران خان کہنے لگے جیے مجھے یہ انہوں نے تباہ کی ہے انہوں نے کی ہے انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے اس نے بیچ میں امریکہ میں بھی ڈال دی ہے اب امریکہ کا پاکستان کا امریکہ دشمن ہے اور ہمارا چیف آف آرمی سٹاف بکول عمران کے اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سیدھا امریکہ کو فون کر رہے ہیں کہ جی آئیے میں فلو قبو کے سانو کرزہ دے تو ابھی در دشمنی کدھر رہ جاتی ہے کتنے کتنے پوائنٹ ہے ان کے پاس لیکن سر یہ اجاگر کون کرے یہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں سر جی میں کیا بتاؤں ہم ان کو کتنے مشورے دیتے ہیں قانونی ٹی وی کی اوپر لیبل یہی لگتا ہے کہ اے جی نون لیگ دا بڑا بڑا چمچہ ہے ٹھیک ہے اے نون لیگ دا تو ہمیں کسی نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی اچھا آپ کر رہے ہیں تو مہربانی جی شکریہ جی یہ ہم اپنے دل سے کرتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں ان کی سستیاں او دن وہ تلت محمود کہہ رہا تھا جو ٹی وی جگ جیو ٹی وی کا والا پرانا کہتا ہے جی یہ نظر ہی نہیں آتے بتائیں ابھی حمزہ شباز ہارا ہے کوئی اس کو آنی جانا تھا یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ ڈراما کیا ہے انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ نہیں نکلتے باہر شباز شریف نے تو چار سال میں ایک جلسہ نہیں کیا آپ کہتے ہیں جی پھر ان کو پھال بھی مل جائے نہیں ستے ہیں دے کٹے جم دینے اے زیرے جرہ کلو دو بندہ دی ہو گائے بچہ پیدا کر رہی ہیں سر نا بھیسا ہاں ایک بندہ کہتا ہے یار میں نید آ رہی ہے تے دوسرا کہتا ہے چلو میں جاگ رہا تو سونی مرضی ہے تیری ہو سونگے ہے تے جڑا سونگے ہیں اوزے جناب کٹی پیدا ہوئی ہے تے جڑا جاگ رہے ہیں سی اوزہ کٹا انہیں فورا نہیں بدلے کیونکہ کٹی دی ہمیت بہت زیادہ ہے جی بہن سے تے وہ اٹھ کے اٹھا ہے صویرے کہنے یار میری ماجی نے بچہ دے دیتا ہے اور نے کہاں جی دیتا ہے کہنے کی پیدا ہے کہنے جی کٹا تو پھر انہیں ہوتے ہی کہا کہنے جی ستے ہوتے کٹے ہی پیدا ہونے نے جب آپ نے کوئی جلسہ نہیں کرنا کوئی جلوس آپ کو میں آج بھی بتا رہا ہوں سب سے پاپولر جماعت مسلم لیگ نون ہے یہ اپنی سنبھال نہیں سکتے اب ہمارا چھوٹا سا چینل ہے قانونی ٹی وی ہمیں اتنے سیکڑوں فون آ جاتے ہیں کہ سارجی نون لیگ کے لیے قسم سے لوگ رو رہے ہوتے ہیں وہ وہ رو کیوں رہے ہوتے ہیں کہ جو نواز شریف کام کر گیا ہے نا پاکستان کے لیے وہ اور نہ نواز شریف نے سانو کوئی گھات نہیں نہ پانا آپ ہم لوگ تو عام لوگ تو مل ہی نہیں سکتا ان کو لیکن وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ یا نون لیگ پاکستان کے لیے کام کرتی ہے اور عمران نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے اخلاقی طور پہ سیاسی طور پہ معاشی طور پہ اور کاش نواز شریف صاحب واپس آئے اور یہ ہے ٹھیک ہے اوہ لیکن دو میں سمدھی وہ تھے لندن ہی بیٹھے نے ساکھڈار تھے اے دو میں سمدھی نے نا پاکستان نواز شریف تو عوام کے دل ان کے ساتھ ہے لیکن عوام نے تو وہ دیکھتے رہے جو سامنے بکر ہے جو بیچ رہے ایک گلے سڑے پھال لے کے کھڑے دوسرا تازے پھال لے کے کھڑے تازے پھالا لہی جتے گا نا بیچے گا اپنے پھال اے چائے میں نے ڈسٹرب کر رہی ہے میں بس آخری صرف لے کے پھرتا در کھل کے گل پر لے آپ جی ابھی بھی ٹائم نہیں ہے آج دیکھیں آپ پٹرول پڑھانے ہمیں جتنی سکی میں لوگوں کو مل رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ والوں کو کہو کہ اب اس میں دو رائے ہیں دو رائے ہیں ہم اپنی رائے نہیں دے رہے ہیں لوگوں کی بتا رہے ہیں کوئی کے اندر جی فورا الیکشن کرا دو کوئی کے اندر نہ کرو ویسے بھی شباز شریف ایک ووٹ پہ کھڑے ہیں آپ کو یہ بتا دوں اور یہ میں آپ کو آج کھل کے بتا رہا ہوں کہ شباز شریف نواز شریف کی کسی بات کو نہیں مانگتے لو جی میں چیلنج کرتا ہوں اس چیز کو نواز شریف جب شباز شریف کو فون کرتے ہیں نا کہتا ہاں پا ہے نا پا ہے نا اے ٹھیک ہے پا ہے نا پائی جان بھائی جان بہن نہیں کہتے پہن ٹھیک ہے پہن بھائی جان ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں مانتا نہیں ہے مانتا نہیں ہے اپنی مرضی کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو الیکٹڈ بندے ہیں ان کے اسی فیصد لوگ شباز شریف کے ساتھ ہے تو ادھر مریم نواز کیا کرے اب میں بھرپور طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نون لیگ نے زندہ رہنا ہے نا تو کل سے اس بات پہ جلوس نکالو کہ مریم نواز کو جس آہ جسٹس پارٹی کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کا صدر بناو مریم نواز کو بناو مریم نواز کو صدر نکلے اس کے لیے کارکن نکلے باہر آپ اپنی طاقت ہے لیکن انہوں نے کارکنوں کو یہ سکھایا ہوا بھی نہیں ہے بھئی انہوں نے نہیں سکھایا کہ آپ کو کوئی ادھر سے تھپڑ مارے تو آپ بھی تھپڑ مارے کہتے ہیں نہیں تو سب ہی انڈکار دیو باہر نہیں نکلنا ڈرینگ روم کی سیاست باہر نہیں نکلنا تو آج پیٹرول یہ بڑھا رہے ہیں آپ بتائیں جی یہ پیٹرول بڑھائیں یا گھٹائیں ٹھیک ہے بڑھائیں یا گھٹائیں اب لوگوں کی سکیم یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ سور پہ پیٹرول کم کریں آپ دیکھیں نا کالے ایک بندے کو میں آر ٹی وی پہ ایک دوست بیٹھا تھا ہمارے دوست ہیں کامران مرتضی سپریم کورٹ کے صاحب کا سطح ہے اس کو وہ سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے اس کو ایک صحافی نے ادھر ہی سوال پوچھا کہ جی آپ کے پاس چار مہینے ہو گئے ہیں نا حکومت ہمیشہ اپنی پہلے سو دن کی کار کردی بتاتی ہے کہتے ہیں جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ مجھے ایک کام بتا دیں جو آپ نے عوام کے لیے کیا ہو قسم خدا کی گواہ سے چپ وہ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ جی پاکستان چونکہ ڈوب رہا تھا کھائی میں جا رہا تھا تو وہ ہم نکالنے کی کوشش کر دیں چار مہینے کے لیے آپ کوئی ایک چیز نہیں بتا سکتے کوئی پالیسی ہوتی ہے نا شباز شریف کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں ابھی تک چار مہینے کے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہے تو بھئی جب یہ ساری مشکلات تھیں آپ ایک موٹ پہ کھڑے ہیں ابھی فواد جوہدی نے آپ کو چیلنج کر دی ہے کہ دو دن کے اندر اندر ہمیں بتاؤ ورنہ ہم مرکز کی حکومت گرا دیں گے اور پھر ہم اپنی مرضی کریں گے گرا دیں گے ہم اپنی مرضی کریں گے ظاہر ہے اب اب یہ شباز شریف کو اپنی پڑی ہوئی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی لوگ کہتے ہیں کہ جی شباز شریف تو سپیڈ ہے اور وہ ہے تھا وہ تھا نواز شریف اس کے سر پہ بیٹھا تھا وہ کام کر رہا تھا اب جی پٹرول ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پٹرول بالکل سستہ کریں جی سور پہ سستہ کریں میری تو یہ تجویز ہے سستہ کریں اور یہ جو آپ نے کمر جوید باجوہ سے فون کر آیا نا یہ شباز شریف صاحب کو چاہیے تھا خود جو دورے کریں کہیں جا رہے کوئی اس کی آپ کو ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آ رہی یا اور میں کیا کروں میں کیا کروں یہ آپ اپنے پہوں پہ کلھاڑی مار رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں تو جناب آج یہ پٹرول کی قیمت یہ سور پہ کام کریں کھانے پینے کی ساری چیزوں کی قیمتیں کام کریں آٹا سستہ کریں چینی سستہ کریں اور ایک مہینے کے بعد اگلے الیکشن کے لیے نگران حکومت بنایا اپنی مرضی کے اب مجھے یہ ڈا رہا ہے کہ ان کو انہوں نے پیچھے سے کھینچ رہے ہیں پھر آپ جیسے پنجاب میں یہ اپنی نگران حکومت نہیں بنا سکیں کیونکہ مسئلہ خراب ہو گیا نا وہ جو حمزہ شباز تھا یہ بنا سکتا تھا لیکن اب تو پی ٹی آئی والے اپنے نگران وزیرعالہ بنائیں گے تو اے بڑے منصف نے اے بڑے انصاف پسند نے کہ اچھا بڑا آنگے نہیں نا تو ایسے حالات ہیں آج ان کو پٹرول سستہ کرنا چاہیے آٹا دال چینی بلکل اس کے اوپر بڑا کاٹر لگائیں اور سستہ کریں اور سبسیڈی دیں لوگوں کو ابھی زیرو سبسیڈی دیں نا ابھی بھی کہہ رہے ہیں آئیے محفظ ان کو نا ایسے باتوں میں ہل جائیں گے پیسے دیں گے نہیں ان کا بھی کوئی کوئی دورہ کامیاب نہیں ہو رہا نہ چینہ کا کامیاب ہوئے نہ سعودی عرب کا ہوئے نہ قطر کا ہوئے میں آپ کو بتا دوں اور ایک بات میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا لیکن بتا بھی رہا ہوں آپ کو میں بتانا بھی نہیں چاہتا بتا بھی رہا ہوں اس وقت پاکستان کے پاس کھانے کے لیے ایک مہینے کا خوراک رہ گئی ہے کھانے سے مراد جتاں کھائیں یہ حکومت ہی دیتی ہے نہ حکومت کھاتی تو نہ دیتی ہے ساڑھے آٹھ عرب ڈالر بس ایک مہینے کا خرچہ ہمارے پاس حکومت کے پاس رہ گئے اب آپ دیکھ لیں اب آپ گھر کا محول دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کے پاس بینکوں میں جی تیس چالیس لاکھ روپے پڑا ہوتا ہے وہ سکونز ہوتے ہیں کس کی پاس اگر ایک لاکھ ہی پڑے اور اگلے مہینے اس کو پتہ نہیں کہ کہاں سے آئے گا نوکری بھی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا تو اب اس سے اندازہ لگا لیں پاکستان کے پاس اس وقت ساڑھے آٹھ عرب ڈالر ایک مہینے کا خرچہ رہ گیا ہے بس یہ خبر میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے آپ کو بتا دی موسیقی موسیقی موسیقی